بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے تقریباً دو تین ماہ پہلے تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہے پنجاب اسمبلی کے ان کا نام ہے نظیر چوہان اور انہوں نے وزیر عظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب پر انظام لگایا وہ انظامات انتہائی خطرناک تھے پریس کانفرنس میں لگایا اس کے بعد بار بار ایک اور پریس کانفرنس میں لگاتے رہے پھر ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر انہوں نے پھر سے الزام لگایا شہزاد اکبر پر ان کے مذہب کے اوپر ان کے عقائد کے اوپر یعنی انہوں نے شہزاد اکبر پر ڈریکٹلی انڈریکٹلی یہ الزام لگایا کہ جناب یہ بندہ قادیانی ہے قادیانی لوبی کو سپورٹ کرتا ہے اور اگر یہ قادیانی نہیں ہے اور مسلمان ہے تو یہ آئے ٹی وی کے اوپر ایک پریس کانفرنس کرے یا اپنی ویڈیو ریکارڈنگ جاری کرے اور میں مرزا قادیانی پر لانت بھیجتا ہوں تو کچھ اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ نظیر چوہان کی جانب سے کیے گئے اس طرح کے الزامات لگائے گئے شہزاد اکبر کی ذات کے اوپر ان کے مذہب کے اوپر ان کے عقائد کے اوپر شہزاد اکبر اس سے واقعی اس وقت پریشان ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا ایک مرتبہ پھر سے ٹویٹ کیا کہ بھائی نہ میں مرزائی ہوں نہ میں احمدی ہوں نہ میں قادیانی لوبی سے تعلق رکھتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں انہوں نے بار بار ٹویٹ کیا اور اس سے پہلے بھی جب شہزاد اکبر کو یہ عہدہ دیا جا رہا تھا تو تب کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اور کچھ جماعتوں کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ شہزاد اکبر جو ہے یہ مرزائی ہے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات ڈیکلئر کی تھی پھر شہباز گل کے خلاف یہ بات آگی جناب کہ یہ عیسائی ہے یہ گل ہے تو اس سے عیسائی ہے شہباز گل نے بار بار کہا ویڈیو جاری کی لیکن اس کے بعد لوگوں کو تھوڑا بہت یقین آ گیا لیکن جن لوگوں نے پرپیگنڈا کرنا تھا وہ ابھی تک قائم ہے نظیر چوہان نے بڑے کھل ڈل کر بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر بیٹھ کر جس طرح اپنی پبلسٹی کروارے ہوتے الزامات لگایا جب الزامات لگایا تو شہزاق ادقبر نے اس کا نوٹس دیا اور انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جب مقدمہ درج ہوا تو خود جناب نظیر چوہان صاحب اپنے ساتھ طولہ بنا کر پولیس ٹیشن پہنچ گئے پورا مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا نعرے لگائے گئے وہاں پر لبائک کے ختم نبوت کے کہ جناب میں ختم نبوت کا مجاہد ہوں میں اپنی جان آل سب قربان کر دیتا ہوں آؤ مجھے گرفتار کرو پولیس نے کہا بھائی ہم نے آپ کو ایسے گرفتار نہیں کرنا جب ٹائم آئے گا ہم آپ کو اٹھا لیں گے خیر یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے نظیر چوہان کو پولیس نے اٹھا لیا جب پولیس نے اٹھایا تو انہوں نے اگلے دن ہی زمانت کے لئے اپلائی کر دیا اور زمانت ان کو عدالت سے مل گی اور اس کے بعد ایف آئی اے نے اٹھایا دو دن کے لئے جب جیل بھیجا تو ان کی پہلے دن ہی ان کی طبیعت خراب ہوگی ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کر دی کہ جناب میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں شہزاد اکبر سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس معاملے میں فیاض الحسن چوہان جو ہے جو صوبائی وزیر ہے پنجاب کے تحریک انصاف سن کا تعلق ہے وہ اس معاملے میں کود پڑے اور انہیں صلاح کروانے کی کوشش کی تو اب نظیر چوہان جو ہے ان کی رہائی بھی ہو گئی ہے جنگیر ترین کے لئے دن رات میڈیا پر بولتا رہا جب ان کی پیشی ہوتی تھی تو میں ان سے پہلے وہاں پر پہنچا ہوتا تھا لیکن جب مش پر مشکل وقت آیا تو نظیر چوہان نے نہ مجھ سے رابطہ کیا نہ میرے گھر والوں سے رابطہ کیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نظیر چوہان نے جس قسم کے الزامات لگائے ہیں جو کہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں اس الزام پر تو جنگیر ترین اگر اس کا ساتھ دیتا ہے تو جنگیر ترین اس کے برابر کا ملزم ہوگا جنگیر ترین چینی چور ہے کرپشن کے لاتعداد الزامات ہے کچھ بھی ہے لیکن وہ کم از کم اس معاملے میں نظیر چوہان کا ساتھ نہیں دے رہا یہ میں اس چیز کی تعریف کروں گا اور دینا بھی نہیں چاہیے جو شخص نظیر چوہان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس معاملے میں اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس کو شہزاد اکبر کے پاؤں میں سر رکھ کر معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے اس الزام میں آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جو کہ ایک جھوٹا بے بنیاد الزام تھا اور ہمیں پتا تھا اور ہم یہ سب کچھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے تھے مذہب کا استعمال کر رہے تھے مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے تھے بلکہ آپ کے اوپر خطرناک ترین الزامات لگا رہے تھے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا آپ کے گھر کے اندر کیونکہ اس ملک کے اندر آپ کسی پر اس طرح کا ٹیک لگا دے اس طرح کا الزام لگا دے وہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوتا وہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ محفوظ نہیں ہو سکتا وہ اپنے سیکیورٹی گاڑ یا پولیس والے سے محفوظ نہیں ہو سکتا ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا یہ جنب ایک شخص کے اوپر الزام تھا توہین کا وہ جیل میں رہا دو سال بعد اس کے اوپر ثابت نہیں ہو سکا رہا ہوا تو پولیس والے نے اس کو جا کر قتل کر دیا اور پولیس والے کو موصلی پاکستانیوں نے اسی فیصد نوے فیصد پاکستانیوں نے اس کو غازی بنا دیا مجاہد بنا دیا ہیرو بنا دیا تو یہ اس ملک کے قانون کے حالات ہیں سیکیورٹی کے حالات ہیں خاص طور پر جب اس طرح کا کوئی الزام آپ پر لگا جاتا ہے انہم تب آپ پولیس کے ہاتھ میں بھی محفوظ نہیں ہیں آپ ایاست کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں آپ گھر میں محفوظ نہیں مسجد میں محفوظ نہیں محفوظ نہیں گریہ سڑک کئی پر بھی محفوظ نہیں تو ایسا خطرناک الزام جو نظیر چوہان نے لگایا ہے شہزاد اکبر پر اول شہزاد اکبر سے اگر وہ معافی مانگ رہے تو معاف کرنا چاہیے لیکن اس سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب ان قوانین کے اوپر توہین مذہب توہین رسالت کے قوانین کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس قسم کی مثالیں سامنے لے کر آتا ہے جس طرح نظیر چوہان نے جھوٹا الزام لگایا ہے سیاسی پوائنٹ سکیورنگ کے لئے شہزاد اکبر کی زندگی خطرے میں ڈالی اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بینک کا واقعہ ہوا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے جالی دو نمبر کے تھرڈ کلاس قسم کے ایک جاہل سیکیورٹی گارڈ نے ایک پڑے لکے محذب انسان کو توہین مذہب کی آرمز کو قتل کر دیا جو بعد میں جھوٹا الزام نکلا اس طرح سے کئی اور واقعات میں آپ کے سامنے لاکر رکھ سکتا ہوں جب یہ ایسے واقعات ہوتے کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے کسی پر توہین مذہب توہین رسالت کا الزام آپ لگاتے ہیں تو پھر یار اس قانون کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں ہم نے اس قانون کی حفاظت خود کرنی ہے تو کوئی اس قانون کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی کسی پر یہ والا الزام لگا رہا ہے توہین مذہب توہین رسالت کا اس کا مطلب ہرگر یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ مل جائے گھل جائے اور جناب نارے لگائیں اس کو پروٹوکول سے لے کے جائے اس کے اوپر پھول پتیاں پھینکیں نہیں ایک مرتبہ پولیس ہو ادارے ہے علماء ہے بیٹھے ڈسکس کریں اس معاملے کو یہ آیا کہ ہوا ہے یا نہیں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے بھی یا نہیں ہے کہ صرف اس نے بس بول دیا پھر دیکھنا چاہیے اس کے اس بندے کے ساتھ جس پر الزام لگایا جائے اس کے ساتھ پہلے تعلقات کیسے تھے تعلقات خراب تو نہیں تھے جب تعلقات خراب ہوں گے کوئی رنجش ہوگی تو آپ اس بندے کو ادھر ہی کہے کہ جھوٹا ہے اس پر الٹا اس قسم کا مقدمہ ہونا چاہیے تو اس لیے اس قانون میں یہ اضافہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو ایک مرتبہ علماء کو پولیس کو انتظامیہ کو ریاست کو بیٹھ کر ان کو دیکھنا ہوگا ان دونوں کے ماضی کے معاملات کو اور کرن جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا بارال میرے خیال سے اچھا ہوا ہے کہ ایک معاملہ تھا جو خطرناک تھا کہ ایک شخص کی زندگی دعو پر ڈال گی تھی اس کے زندگی خطرے میں ڈال دی گئی تھی بڑی مشکل سے وہ بچا ہے کہ اب وہ ان سے کہہ رہے کہ نظیر چوہان کہہ رہے کہ میں شہزاد اکبر کے پاس جاؤں گا ان سے معافی مانگوں گا اور میرا بھائی ہے تو نظیر چوہان کو بھی جانا چاہیے شہزاد اکبر کے پاس ان سے معافی مانگے ان کے ساتھ جو ان کے اور ساتھی تھے جو اس مشن کے اندر ان کے ساتھ رہے ان کو بھی چانا چاہیے معافی مانگے ایک بار مانگے نہیں کرتے پھر مانگے پھر مانگے بار بار مانگے کیونکہ آپ نے ان کی زندگی آلڑی خطرے میں ڈال دی کل کو رشداد اکبر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سب نے کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کے اپنے بندے نے جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے اور حقیناً ہے بھی سب لوگ ہے اس نے کہا تھا کہ جناب یہ قادیہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اس کو مات دیا اس کو نقصان پہنچا دیا تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے باقی آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ ہمارے چینل کا بہت سارا خیال رکھی ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات